آج یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے میش پٹاڈو بائٹ اس کے لیے جی چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہوں گی میش پٹاڈو بائٹ کر کے ہم نے اس کو میشہ سے میش کر آیا ہے سم ٹیماتو سم سپنگ اونین سب سے پہلے ہم نے آلو بائل کرنے کے بعد اس کو میش کر لیا ہے اور اس کے بعد سپنگ اونین بلکل فائن شاپ یہ ریسیپی بھی ایسی ہے کہ آپ بنا کے آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جیسی آپ کے مہمان آ جائیں تو آپ اس کو صرف چار پانچ منٹ کے لیے اور وہ ان میں اچھے منٹ کے لیے ڈالیں گے اور یہ چیز پہ یہ آ رہے ہیں یہ سپنگ اونین ہم نے اس میں ایٹ کر دی اس کے اندر ہمیں ایٹ کریں گے تھوڑا سو سالٹ تھوڑا بلک پیپر تھوڑی مائنس کریم تقریبا ٹو سٹیبل سپون اس کے بعد ہم نے اس کو میشہ سے دوبارہ ایک جان کر لیں گے تاکہ جو سیزنگ ہم نے اس میں دیئے سالٹ این پیپر وہ اور جو مائنس وہ پلکل ایک جان ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ایک جان ہو چکے ہیں میشہ کا کام ختم تو یہ ٹوماتو ٹوماتو کے تھوڑا سے ٹھیک سلائس ہمیں چاہیے ہوں گے یہ ہماری اوون ٹری اوون ٹری کو تھوڑا سا آئلی کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ اوون میں ڈالنے سے پہلے ٹری میں لگانے سے پہلے آپ کی جو ٹری اس کو آئل ضرور کر لیا کریں گریشی کر لیا کریں اچھے ہم نے ٹوماتوز اس کے اندر رکھ دی ہیں اس طریقے سے پاٹنگ بیک جو ایزی ایزی ایویلیبل ہے مارکٹ کے اندر کسی بھی پیسٹے شاپ سے یا اچھے بڑے سپرسٹور سے آپ اس کو پچس کر سکتے ہیں موسیقی اور اس طریقے سے آپ نے جو ٹوماتوز سلائز بنایا تھے اس کے اوپر آپ یہ جو میش کے رب آپ کا ہے چاتھو وائٹ کریں گے اور اس کی کلرڈ بریکنگ کے لیے چمچیز اس میں ایڈ کریں گے ہوئا ہے ہمارے پاس کالیف دیکھے کالیف ہم نے اس کے اوپر سلائز کر کے آج کے بعد ہم اس کو اوپر میں اوپر میں یہ چھے سے ساپ پین کے لیے آپ اس کو اوپر میں چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو ready to serve چیز اس کو بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے اور یہ جب آپ اوپر میں رکھیں اسی وقت رکھیں جب آپ کے مہمان آ چکے ہوں تاکہ بس نکال کے اور اس کو ڈیریک سر والی بات ہو اصل میں اگر آپ نے اس کو اوپر کوک کر دیا یا بہت ہے تاکہ یہ اوپر میں رہ گیا تو یہ جو ٹوماتویں ہمارا یہ بلکل اتا نرم اور پک جائے گا اوپر کوک ہو جائے گا کہ آپ کو اٹھانے میں اور سروس کرنے میں بڑی تکلیف ہو جائے گی سیمپل سادر اسے کی ماش پٹیٹو بائٹس بنانے کے لیے آپ کو جو اجزہ درکار ہیں آلو تین ادر ٹیماتر تین ادر ہری پیاز تین پتے میونیز دو چمچے زیتون چھے ادر تیل حضب ضرورت کالی مرچ حضب ضرورت نمک حضب ضائفہ